بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستر مسکرات رہیں پھولوں کی طرح تو الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں گھر میں بچے بڑے سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہے اللہ پاک سے نیک اولاد ہے جو بیمار ہے اللہ پاک سے شفاہ دے جو ریز کروزی کی تنگی میں اللہ پاک سے حق کھلا ریز کمانے کی توفیق دے اور اس کے ریز میں برکات ڈالے آمین تو ان لوگوں کے لئے بہت ساری دعایں جو بیمار ہیں بہت زیادہ تکلیف میں ہیں بیماری کی حالت میں ہیں معذور ہیں چل پھر بھی نہیں سکتے اللہ پاک جائے ان کی تمام بیماریاں مشیبتیں پریشانیاں دور فرمائے اور ان کو چلنے پھرنے کی توفیق دے اور اس دنیا جہاں کی تمام خوشیاں اس کو نصیب ہو آمین تو اس نیک دعا کے ساتھ جو ہمارا ویلوگ ہوتا ہے شروع کی صبح صبح کا ٹائم ہے ہماری صبح کی روٹین ہو گیا شروع اور جو ہے چلتے ہیں ہم نے ویڈیو کی طرف ویڈیو جو ہے بہت اچھی اور زبردارستان ہونے والی ہے رہنا ہے ہمارے ساتھ جانا کہیں نہیں ہے تو چھوٹیز ہی ہوتے ہیں میرے ریکویسٹ میرے دیکھنے والے جو نیو بین بھائی ہیں میرے چینل کو کرنے سبکرائب لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں ویڈیو جو ہے وہ جتنا ہو سکے بین بھائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اور سبکرائب کرنے سے آپ کو جو ہے نیو ویڈیو جلدی سے پہنچ جائے گی آپ کو ویڈیو جھوڑنے کی پریشانی نہیں ہوگی اس لئے میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ چینل کو سبکرائب کریں سمینہ ویڈیو فوڈ کو یوٹیوب پہ جائیں اور وہاں پر سرچ کریں سمینہ ویڈیو فوڈ پر اور آ کے نا ویڈیو کریں اچھی اچھی ویڈیو ملے گی آپ کو اور جو ہے نا اور کیا ہنسی خوشی زندگی خوزانے اپنوں کے ساتھ جائیں اور دوسروں کے لئے بھی دعائیں کریں تمام جو دیکھنے والے ہیں سب سے روکیشٹ ہیں کہ ایک دوجہ کے لئے دعائیں کرنے چاہیے اللہ پاک کس بندے کی اور کس انسان کی کس جگہ پہ جو ہے دعائیں کسی کے لئے قبول فرمائے ہن سے خوشی زندگی گزاروں آپ بولیں گے کہ آج جہاں میں جنگل میں کھڑی ہوں یہاں پر کیسے آ چکی ہوں کیونکہ یہ میرا پلاٹ ہے اسلام خان کا ہے جیسے یہ ہماری دیوار ہوگی یہ دیوار پہلے مکمل تھی تو کال یہ دیوار توڑی ہے ایٹے وغیرہ ہم نے اکھاڑی ہے تو اپنی جو ہے سنٹر والی دیوار لگائی ہے یہاں پر جو ہے نا یہ اپنی ایٹیں اکھاڑ لیں گے اور اسلام خان جو ہے اپنی نیو ایٹیں جو مانگوائی ہے انہوں نے کہا ہے میں وہ ہی لگواؤں گا اپنے گھر میں پہلے انہی نے یہ رکوالی تھی انہوں نے کہا کہ یہ نہ توڑو یہ پلاٹ جو ہے یہ خراب ہو جائے گا تو اس لئے ہم نے یہ دیوار چھوڑ دی تھی اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپنی ایٹیں جو ہے اکھاڑ لو میں اپنی نیو ڈلواؤں گا تو ماشاءاللہ ان کی ایٹیں وغیرہ بھی آئی چکی ہیں تو ماشاءاللہ عید بھی آ چکی ہے عید کے بعد جو ہے پھر ان کا کام ہو جائے گا شروع تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے کمرے یہ دیوار جو ہے یہ دیکھیں وہ جا رہی ہے توڑ نیم کا درخت جو ہے ان کے حصے میں تھا ان کا تھا ان نے یہ اگایا تھا بھی جایا تھا اگایا تھا رہایا تھا جو بھی ہے تو یہ جو ہے ادھر سے ایسے کر کے یہ دیوار تھی اتنے تک یہ توڑ ادھر سے لے کر ادھر سے اکرم بھائی کے گھار تک یہ اکرم بھائی کے مکان ہے تو یہاں پر جو ہے یہ رکوا دی تھی ابھی جو ہے یہ تڑوا دی اسلام خان نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہ اپنی اٹھیں اٹھا لو تو میں اپنی اٹھیں لگاؤں گا تو اس لیے یہ باہر کا محول ہے جو ہمارے مکان کے پچھلا حصہ ہے یہ اس کی ہے جو لوکیشن کیونکہ یہ پلات جو ہے یہ سارا خالی پڑا ہے بکنے والا ہے تو مالک نے اتنی ریٹ بھڑا دیا ہے اتنی مہنگئی کر دیا ہے مہنگئے پلات بیچنے کی سوچ رہا ہے لیکن یہ پلات کسی کام کے نہیں ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے کھڑے لگے پڑے ہیں اور یہ ہے جو ہے یہ ماسکٹ وغیرہ بہت زیادہ ہیں تو قیمہ جو ہے اس کی بہت زیادہ ہے جتنی پلات ہے اس کے بہت دو گناہ زیادہ جو ہے وہ نے یہ ریٹ بھڑا دیا ہے تو اس لئے کافی سال ہو چکے ہیں یہاں پر کوئی نہیں پلات لے سکا نہ اس میں گٹر لینے ہیں نہ اس میں بجلی وغیرہ کا کوئی سسٹم ہے نہ کوئی گینس وغیرہ ہے نہ سکول ہے اس پلات میں نہ مسجد ہے نہ ہسپتال ہے نہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے تو پھر بھی یہ اتنا قیمت لگاتا ہے نا توبہ 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 کسی کے بس کا روگ نہیں ہے کوئی بھی نہیں لے سکتا تو اس لئے ابھی تک بھی پڑی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا رائٹ مانگے گا تو یہ پڑی ہی بھی رہی گے اور کچھ سمان جو ہے ہم نے اٹھا لیا تھا کچھ جو ابھی پڑا ہے ایٹ وغیرہ یہ روڑا وغیرہ وہ بھی اٹھانا ہے اور یہ کانٹر پڑے ہیں اور یہ میری بڑی سیک پیٹی پڑی ہے اور یہ بجری تو ویسے کام لگتی رہتی ہے یہ وینڈوز ہوگی یہ ڈور ہوگی اور اس چولے کے اندر جو ہے ادھر بھی سمان وغیرہ اب میرے پڑے ہیں برتن شرطن یہاں پر پڑے ہیں اور اوپر جو ہے نا یہ لکڑی ڈال دی ہے اس کے اوپر لکڑی ڈال دی ہے کچھ جو ہے چھپ جائیں گی سمان وغیرہ جو ہے نا تو ادھر سے جو ہے دیوار جو ہے ٹوٹ چکی ہے تو پہلے بھی میرا بہت سارا نقصان ہو گیا ہے چوری ہو گیا ہے اگوانیوں کے بچے جو ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں تو یہ ہو گیا ہماری دیوار یہ دیکھیں ادھر سے لے کر ادھر تک اور یہ تھوڑی سی جگہ جو ہے یہ بچی پڑی ہے اور یہ دیوار جو ہے یہ بھی ٹوٹے گی اور ادھر سے جو ہے نا بڑا سا ایک پلر لگائے جائے گا گیڑ کے لیے اور آگے یہ مکمل طور پر دیوار ٹوٹ جائے گی اور ایک پلر لگے گا ادھر چلتی ہوں ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آگے میں اپنے گھار ادھر سے جو ہے نا ایک پلر ادھر لگے گا یہ والی سنٹر والی دیوار یہ ٹوٹ جائے گی اور ایک جو ہے پلر ادھر لگے گا یہاں پر جو ہے بڑا سا گیڑ لگے گا تو اسی طرح کا کچھ نظام بنا ہوا ہے اور کچھ نیم کے جو ہے نا یہ ٹانیا کاٹ دی جی گئی ہے کچھ جو ہے ادھر سے یہ بھی کاٹ جائے گی ادھر سے بچے گی وہ دیکھیں گے کہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیونکہ اکیلی ایک بچ جائے گی تو وہ گھرنے کا خطرہ ہے جب آندھی وغیرہ پیانا پھر ٹوٹ جاتی ہے ابھی پانی کا ہمارے لئے بہت مسئلہ بنا ہوا ہے کال جو ہے یہ نل وغیرہ کا وہ خورا بنایا ہے اور اس کی ہتھی جو ہے یہ اتار دی گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دو دن اس کو نہیں چلانا یہ اس کی ہودی وغیرہ بنی ہے تو ہمارے لئے پانی کا پہت بڑا مشکل سے حضارہ ہو رہا ہے گرمیوں کا سیزن ہے برطن تین تین چار چار ٹائم ٹائم دھولائی کرنے ہوتا ہے پینے کے لئے نہانے کے لئے بچوں کو نہانے کے لئے اور باہر سے جو ہے یہ کام ہوتا رہتا ہے جیدہ جو ہے مستیج وغیرہ ہوتا ہے ہم جو کمر کے اندر چھپے رہتے ہیں باہر نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ہے اپنے آپ کو نہ تھوڑا عجیب سی فیلنگ محسوس ہو جائے کے مردوں کے بیچ میں کیسے گزر کر جائیں اسے ادھر اکرم بھائی کے گھار یا صاحبہ میدم کے گھار اسی لئے تو کچھ پرابلا میں ایک دو دن کی مشکلہ تھا پھر انسلس سائٹ اپ بن جائے گا اور مہران صاحب جو مسجد پڑھ کے آ گئے ہیں اور سو گئے ہیں کیا ہے اچھے نہیں پھر سو کیوں گئے ہو وردی نہیں مل رہی وردی آپ کی کدھر ہے دھولائی اندر پھر پہلے شانڈ ہوگی ہیں نہیں وہ نا آپ کی وہ پہلے والی بھی اور دوسری بھی وردی کو دھولائی کی ہے جو آپ کی خالہ کے چار پھائی کے اوپر کپڑے نہیں بکھرے پڑے وہ سب ایک ساتھ میکس ہوئے پڑے ہیں انس کے اندر آپ کی دو پینٹے بھی ہیں اور دو شنڈے بھی ہیں ایک اور میں نے پہلے والی ڈھونڈی تھی اور اڈھا رہا ہے زینب کی بھی آپ کی بھی کان تو آپ نے بند کر لیا آپ کو کیا سنائی دے رہا ہے میری بات سمجھ آئیے آپ کو تو پھر چلے جاؤ جلدی سے کون نہا رہا ہے چلو آپ بھی نہا لو مہران کو جو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی یونی فرم کہا پھائے پڑی ہے کیونکہ میں پرسنوارے دن کپڑے دھوئے تھے بہت سارے کپڑے تھے اور اوپر سے میں گھار جو ہے واپس آ چکی تھی اور آن بھی بھی آگی تھی اس لئے سہبہ جو ہے سہبہ کے کپڑے بھی دھولے پڑے تھے میرے بھی اور انہوں نے ایک ساتھ اتار کے وہ باہر سے اندر ایک چار پائی پہ ڈال دیا وہ بہت سارے کپڑے لگے پڑے تو اس کے اندر نہ ڈھونڈنا پڑے گا چلو میران جلدی سے ڈھونڈ کے لیا اور نہا کے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں جا رہی ہوں اوپر کی طرف کافی دن ہو چکے ہیں آپ کو اوپر کا ویزٹ نہیں کرویا وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں مجھے بہت یاد آ رہی ہے اوپر والے مکان کی اتنی بڑی سی یہ دیکھیں واش روم ہے در لگتا ہے بہت نیچے کھڑا بنا پڑا ہے اس کی ابھی چھت وغیرہ ڈلنی ہے یہ پائپ جو جا رہا ہے اوپر والی واش روم جب بنے گی اس کی کام آئے گا باکہ ادھر سے یہاں پر ایک دیوار جائے گی سیڑھی کے نزدیک پھر اس کی چھت ڈال جائے گی یہاں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دھوپ آئی چکی ہے نیم کی چھاؤں ہوتی تھی وہ بھی کٹ چکی ہے اور لڑکے یہاں دھوپ پر سوڑ آئے ہیں تو ان کو بھی جگاتی ہوں اس سیڑ پہ یہ دیکھیں وہ کنارہ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیل وغیرہ لگ چکی ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو میں تو ایک بھول جاتی ہوں سمجھ بھی نہیں تو اس سیڑ پہ جو ہے اس سیڑ پہ اس کو لگانی ہے ایدھر کا باہر کا ویو دیکھیں سبز سبز ہریالی ہی ہریالی ہے تو ابھی چلتے ہیں اوپر شد کی طرف آمیر اٹھ جاؤں دھوپ آ چکی ہے چلو اٹھ جاؤں نیچے کی طرف گاڑی بھی آ چکی ہے سلیمان اٹھ جاؤ شور آئے گا بہت زیادہ آپ کو سنائی بھی نہیں دے گا یہ دیکھیں یہ آ چکی ہے گاڑی وہ سامنے جا رہی ہے کوئلے کی یہ گاڑی جو ہے کوئلہ اٹھاتی ہے کھڑ پیل یہ پڑی ہے ادھر ادھر یہ جو ہے کھڑ پیل پڑی ہے کچھ جو ہے اوپر والے حصے میں لگا دی بھی ہے ایک چھت پر اب یہ دیکھیں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے پہلے جتنا بڑے بڑے سراغ نظر آتے تھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ چھت جائے مکمل نہیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چال جائے گا یہ اس کمرے کی جو چھت ہے یہ ہو چکی ہے مکمل تھنڈی تھنڈی سی ہوا بھی چال دے ہیں اور جو ہے کمرے کے نیچے کی صفائی وغیرہ کچھرہ ایٹیں وہ گندگی وغیرہ جتی وہ ساری نکال دی گئی ہے اور اس بورے میں جو ہے وہ پڑی ہے مستری بھائیوں کا سمان وغیرہ اور یہ ٹوٹے پھوٹے شوز ہیں جو پہنتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ سیمٹ کی خالی بوریاں پڑی ہیں یہ جب مثالہ لگاتے ہیں نا پھر یہ کام آتی ہے اور یہ جو ہے وینڈوز ہے سنٹر کے کمرے کی سنٹر والی جو دیوار ہے نا اس کی ابھی چلتے ہیں دوسرے کمرے کی طرف ہاں جی اب ادھر ہم پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو سراغ وغیرہ جو ہے بہت سارے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کی جو اچھت آج ڈال جائے گی انشاءاللہ اس کی بھی دیکھائی دے رہے ہیں لائٹیں مار رہا ہے بہت زیادہ اور اس کی جو ہے نا اس کی بھی صفائی وغیرہ ہو چکی ہے اور یہ چھوٹا موٹا سا جو کچھرا پڑا ہے یہ اینٹیں رکھنے سے اوپر سے گرنے سے سائٹ اپ کرنے سے پھر یہ آ جاتا ہے تھوڑا بہتا بیس کو اپنا فارش ڈلنا ہے تو ان مکانوں کی جو ہے آپ کو میں نے وزٹ جو ہے وہ کروا دیا ہے دو چار دن ہو چکے میں خود بھی نہیں آئی اوپر اور آپ کو میں کیا وزٹ کرواتی ابھی جو چلتے ہیں اپنے نیچے والے دھار کی طرح کیونکہ چاہ جو ہے میں نے چولے کے اوپر چڑھا دی تھی اور وہ جو ہے نیر نہ جائے نیچے زینب جو ہے نہا کے فریش ہو کے یونی فرم پھین کیا چکی ہے زینب سلام کرو ماشاءاللہ زینب کا آپ کو سلام مل گیا ہے سب لوگوں کو اور ہو گئی آپ تیار مہران کی یونی فرم مل گی ڈھونڈ رہا تھا اس کو نہیں ڈھونڈ کے دیا آج جو آپ نے یہ مہدی لگائیا ہے آپ کو ٹیچر نہیں مارے گی چلو یہ پہلے سے لگا لیا پھر عید پہ کیسے لگاؤگی کال پرسو تک تو عید ہے پھر ایسے لگاؤگی جیسے لگائی ہوئی ہے یہاں پہ لگاؤگی چلو آجا چلو نیچے ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف مونجی یہ کس کا لنٹر ہے ادھر سے ڈلنا ہے اور یہ جو ہے نا لنٹر یہ سوکہ پڑا ہے مجھے لگ رہا ہے تو یہ جو ہے نا ادھر سیڑھی کے سامنے ادھر سے ڈلنا ہے واش روم کی یہ دیوار آئے گی اوپر تو پھر اس کی ڈلے گی چھت اوکے ہو گیا چلو جینب وہ وہ کیا مرا پڑا ہے آپ کے چاچوں کی چھت پر گدھا ہے گدھے کا بچہ ہے گدھے کا بچہ ہے بڑے بڑے سینگ والا چلو چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ ا قلی چلو 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 چٹ چلو چجو چلو Experience چلو ، چلو نہیں جن تو رہا ہے کندوری بغیرہ دینا چائے کو دیکھیں کیا کر رہی ہے ماری چائے ابھی تو بنی بھی نہیں ہے میں ڈار گئی تھی کہ میری چائے جو ہے لیچے ڈول جائے گی میں یہاں پہ آتے کئی ہوں اور یہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ دکھتا ہے یہ ابھی چلتے ہیں ابھی جاتے ہیں آپ پہ 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 پھر آپ کو دکھاتے ہیں جوا لاکھیں попہ پہ 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 چھتیا ہے جوا بہت Code مجھے چونکو، مجھے چونکو، مجھے چونک و مجھے چونکو، تو کا جی fees تنشارہ پہ 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 چونکو decent ایک تھلی دو تھلی ایک تھلی ایک تھلی دل کیا گزارا ہوگا ہے ایک تھلی دل ہم دو دن کھاتے ہیں ایک تھلی دو دل کھاتے ہیں ہاں جی للا تو کچھ نہیں کھاتے ہیں ہاں جی ایک تھلی ہلا کی باس چلتا ہلا تیاری کارلی ہاں جی نور محمد راہتا تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے ہاں جی تو ابھی روٹی بناتی ہوں پھر آپ لے کر جاؤ گے روٹی ہاں جی روٹی بنانے والی جلدی جلدی وہ روٹی بنا چاہتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ دیکھیں میں نے پاپے لے لیے آپ سے خیلق کی بھی گپ لگائی ہے ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف یہ دیکھیں یہ دیکھیں سب سو رہا ہے وہ سیم وہاں پہ بیٹھا تھا میں آپ کو دکھا رہی تھی وہاں اس کو چھوٹیاں مل گئے ہیں بیس دیس پندرہ دن جی یہ دیکھوں میں دھار پہنچ کی ہوں یہ یہ پہنکہ جان رہا ہے پہنکہ بہت سو رہا ہے یہ دیکھیں میں دیکھیں بہت سو رہا ہے یہاں یہ دیکھیں آپ کو پاپے لے 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 الان یہ کالا آپ نے تلاشی کی ہے اس چیز کی کس کی سارا سمان میں نے ایک شاپر میں ڈال کے باندھ کے رکھا تھا سارا بکھرا پڑا ہے نہیں میں نے بہت سے یہ جو باندھ لگایا ہے نا یہاں سیاہا سای یہاں دیکھو بیلے خواہ سے سوڑا ہاں وہ پہلے دچھات پیس ہوتے ہیں جب ہم جی میرے اب ازانے ہوتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں تر آکے سوڑا تے چار پائی کے اوپر جہاں پر جو بیسترے اور کپڑے بگر بکھرے پڑے آنا اتر سوڑا